اپیسوٹ کی سٹارٹ میں یہاں ریون دکھائی جاتی ہے چونکہ یہ سوچ کر بہت خوش تھی کہ اس کے ایک ہزار دن پورے ہونے والے ہیں آج بھی وہ ہسپیٹل سے چھٹی لے کر پہاڑ پر جا رہی تھی جانے سے پہلے وہ اپنی کولیک کو اس کا امبریلا واپس کرتی ہے کیونکہ یہ امبریلا ریون نے اسے ادھار لیا تھا دراصل یہ وہی امبریلا تھا جس کے ذریعہ پولیسی سے ڈھونڈ رہی تھی اب ریون پہاڑ پر آ کر معافی مانگتی ہے اور پھر گوڑ کو ہیوک کی فوٹو دکھا کر بتاتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس لڑکے کو مجھ سے ملوا دیجئے ادھر ہیوک اپنی لسٹ میں سے ایک لڑکے کو پسند کر کے ریون کو اس کی فوٹو اور ڈیٹیلز پھیج دیتا ہے تاکہ ریون اس لڑکے کو دیکھ لے وہ اپنے فون پر اس لڑکے کی فوٹو دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ تو ہینڈسوم لڑکا ہے اس نے مجھے اپنے سے کم ہینڈسوم لڑکے کی فوٹو نہیں بھیجی مطلب وہ واقعی مجھے کسی اور لڑکے سے ملوانا چاہتا ہے وہ غصے میں آ کر اسے ریپلائے کرتی ہے کہ میں اس لڑکے کو ریجیکٹ کرتی ہوں کیونکہ یہ ایکٹر جیسا نہیں لگتا ہیوک کہتا ہے کہ میں ایکٹر جیسا لڑکا کہاں سے لاؤں یہ تو حد سے آگے بڑھ کر مانگ رہی ہے ریون بھی کہہ رہی تھی کہ تم جسے بھی لاؤگے میں اسے ریجیکٹ کر دوں گی ہیوک جب گھر پر ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے تو اسے ایک ایکٹر کی ایڈ نظر آتی ہے وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ سنگل ہے وہاں بولتے ہیں تو ہیوک کہتا ہے کہ کیا کسی کو اس کا اڈریس پتا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ اسے کسی کم خوش قسمت انسان سے ملوا دوں تاکہ وہ خوشی کے کچھ پل جیسکے دراصل وہ ریون سے اسے ملوانے کا سوچ رہا تھا ادھر جاہی اپنی ٹیم میمبرز کو فون کر کے پوچھتا ہے کہ کیا تم لوگ می یونگ پر نظر رکھ رہے ہو آفیسر بتاتا ہے کہ ہاں می یونگ ابھی بلڈنگ سے نکل رہا ہے جاہی بتاتا ہے کہ ایک اور انسان کی موت ہو گئی ہے جس نے وہ امبریلا خریدا تھا اس لڑکی کو کسی نے مار دیا ہے ادھر جب ریون اپنے اپارٹمنٹ کے باہر آتی ہے تو وہاں پولیس اور لوگ جمع تھے ریون کی فرینڈ اسے بتاتی ہے کہ ہماری بلڈنگ کی ایک لڑکی نے سوسائٹ کر لی ہے شاید وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گئی ہوگی جیون کافی حیران ہو کر کہتی ہے کہ یہ تو بہت افسوس کی بات ہے وہاں جاہی اور اس کا ساتھی اس بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھنے میں یہی لگ رہا ہے کہ اس مرنے والی لڑکی نے سوسائٹ کیا ہے حالانکہ ہم ست جانتے ہیں کہ یہ ایک قتل ہے جاہی کہتا ہے کہ ہم ابھی تک اس سیسٹری گواہ تک نہیں پہنچے شاید وہ ابھی تک بچی ہوئی ہوگی آفیس میں پولیس یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا وہ قاتل انویزیبل ہے بلڈنگ کی کسی سیسٹیوے فوٹیج میں کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آیا ساتھی آفیسر کہتا ہے کہ کئی بار ایسا ہی ہوتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے قسمت ان مجرموں کی مدد کر رہی ہو جب وہ مجرم پکڑا جاتا ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے پہلے بھی ثبوت غور سے دیکھے دے لیکن کسی نہ کسی سراغ کو میس کر دیا اس لئے اس ٹائم وہ پکڑا نہیں گیا یہ سب قسمت کا کھیل ہے دوسری طرف پال ہیوک سے پوچھ رہا تھا کہ تم نے ڈانگ چل کو ہسپیٹل کیوں لے جانا شروع کر دیا وہ تو بیمار بھی نہیں ہے کہیں تم اس پریٹی ڈاکٹر سے ملنے تو نہیں جاتے ہیوک کہتا ہے کہ ڈانگ چل موٹا ہو گیا ہے اس لئے میں اس کا چیک اپ کروانے جاتا ہوں تب ہی پیچھے سے ٹی وی پر نیوز کی آواز آتی ہے جس میں بتایا جا رہا تھا کہ انسیوں کے غائب ہونے والے کیس میں ابھی تک جتنے گواہ سامنے آئے ان کی عجیب طرح سے موت ہو رہی ہے اور آج ایک اور لڑکی اچانک سوسائٹ کر کے مر گئی پولیس ابھی تک کچھ نہیں پتا لگا پائی یہ سب سن کر ہیوک اپنے روم میں جا کر اس کیس کے بارے میں پتا کرتا ہے تو اسے ساری انفرمیشن مل جاتی ہے پالا کر پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ کیس جیونگا والے کیس سے جھڑا ہوا ہے یوں کہتا ہے کہ اس کیس میں بہت کچھ اس کیس سے ملتا جلتا ہے اگر اس کیس میں مرنے والے لوگوں کو اسی قاتل نے مارا ہے تو اب وہ پکڑا نہیں جائے گا 29 سال پہلے اس کیس میں بھی وہ بچ نکلا تھا جیسے کوئی اس کی مدد کر رہا ہو ادھر یون اپنی فرینڈ کو بتاتی ہے کہ اب ہزار دن پورے ہونے میں صرف دو دن باقی ہے فرینڈ کہتی ہے کہ ویسے جو آدمی ہزار دن آئے گا وہ تمہاری کسی سے جھوڑی بنائے گا یا وہ خود تم سے شادی کرے گا کیونکہ کارڈ ریڈر آدمی نے کہا تھا کہ وہ کوئی ایسا آدمی ہوگا جسے پاسٹ معلوم ہوگا لیکن تمہارا مسٹر سوپرمین تو وہ آدمی نہیں لگتا شاید تمہارا کوئی پرانا دوست ہزار دن آ کر تمہاری اور مسٹر سوپرمین کی جھوڑی بنوا دے ریون خود بھی سوچ میں پڑ گئی تھی اور کہتی ہے کہ سب کچھ ہزار میں دن ہی پتا چلے گا رات کو بھی سونے سے پہلے ریون یہی سوچ رہی تھی کہ وہ کون ہو سکتا ہے جسے میرا پاسٹ پتا ہوگا یہاں ڈونگ ایک ڈیٹنگ اجنسی میں انڈرول کرنے آیا ہوتا ہے جو لوگوں کو ڈیٹس کرنا سکھاتے تھے تاکہ لوگ اپنے پیار کو ڈھونٹ کر اسے ڈیٹ کر پائیں ڈونگو کو بھی آج تک کسی نے مو نہیں لگایا تھا اس لیے وہ یہ سیکھنا چاہتا تھا وہ لوگوں کا ایک پیکج خرید کر اپنا ایڈمیشن کروا لیتا ہے اگلی صبح ہیوک آفیسر داسک کو فون کر کے پوچھتا ہے کہ جو عورت ابھی کچھ دن پہلے لاپتا ہوئی ہے کیا مجھے اس کا ڈرس مل سکتا ہے داسک کہتا ہے کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ کیس 19 سال پہلے والے کیسی سے جڑا ہوا ہے یوں کہتا ہے کہ میں کچھ چیک کرنا چاہتا ہوں لاپتا ہونے والی عورت کا فیار چر رہا تھا وہ جس دن گائب ہوئی اس دن بہت زیادہ برف گیری اور کیس کے سب گواہ مر گئے یہ سب چیزیں انہی پرانے کیسی سے ملتی ہیں آفیسر بھی اس کی باتوں کو صحیح سمجھتے ہوئے اس سے ڈرس پھیج دیتا ہے یوں کنسیوں کے گھج آ کر بیل بجاتا ہے تو اس کی بہن بہر آتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو ادھر آفیسر ڈاسیک چاہی سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں انسیوں کے گھر سے کوئی لال نوٹ بک ملی تھی جس پر اڈلٹری لکھا ہو چاہی یہ سن کر سوچنے لگ جاتا ہے کہ وہ بک وہاں تھی یا نہیں ادھر ہی اکھ جب انسیوں کی بہن سے اڈلٹری والی نوٹ بک کا پوچھتا ہے تو وہ غصے میں آ کر کہتی ہے کہ ہاں میری بہن کا آفیر تھا لیکن کیا یہ جرم ہے کہ کسی نے اسے مار ڈالا پولیس نے سارا کیس کھول کر میڈیا پر چلا دیا میری بہن کے ہزبنٹ کو بھی اس کے آفیر کا پتا چل گیا اور ہمارے محلے اور باقی سارے جاننے والے لوگ اسے کریکٹر لیس بول رہے تھے میری بہن کو تو ڈھونڈ نہیں پائے اور مجھ سے آ کر پوچھتے ہیں کہ ایڈلٹری والی نوٹ بک کو ڈھونڈ کر لاؤں وہ غصے میں ہک کو وہاں سے چلے جانے کو بول دیتی ہے جس وجہ سے وہ سچ نہیں جان پاتا خودہ جاہی ڈاسک کو بتاتا ہے کہ ہمیں انسیو کی لاج بھی نہیں ملی اور مجھے کوئی لال نوٹ بک بھی نہیں ملی تھی ویسی آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہو تو آفیس آڈاسک کہتے ہیں کہ رہنے دو کوئی خاص بات نہیں ہے بات میں جاہی اپنے آفیس آتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ کوئی انسیو کے کیس کے بارے میں اسے کچھ بتانے آیا ہے وہ آگے جاتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ یہ وہ آدمی ہیوک ہے دونے ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں پھر دونوں بیٹھتے ہیں اور ہیوک اسے 1993 میں لاپتہ ہونے والی لڑکیوں کے کیس کے بارے میں پوچھتا ہے جاہی بتاتا ہے کہ میں اس کیس کے بارے میں جانتا ہوں حال میں ہی ان لڑکیوں کے لاشیں ملی ہیں اس لیے ان کا کیس بھی ہماری ٹیم کے پاس ہے ہیوک بتاتا ہے کہ یہ کیس 1993 والے کیس سے ملتا ہے وہ اس ٹائم لاپتہ ہونے والی ساری لڑکیوں کی ڈیٹریلز والے پیپر سکھا کر بتاتا ہے کہ یہ سب لاپتہ ہونے والی لڑکیاں پر فیلی راتوں میں لاپتہ ہوئیں اس ٹائم کسی نے نوٹس نہیں کیا یہ سب لڑکیوں کا قتل آپس میں جھڑا ہوا ہے ایک سال بعد پتہ چلا تھا کہ سب بننے والی لڑکیوں کے پاس قاتل نے چوبیس گھنٹے پہلے ایک لال نوٹپک بچھوائی تھی جس پر لکھا ہوا تھا کہ اس لڑکی کو قاتل نے کسی گناہ کی سزا دی ہے پانچ سال پہلے والے ٹائم میں عورتوں کو یہ کام کرنے پر سزا دی جاتی تھی اور انہیں گناہ مانا جاتا تھا قاتل نے گوسب کرنے بات نہ ماننے چوری کرنے اور کسی بیماری کے سزا ان لڑکیوں کو دی تھی اس نے پانچ لڑکیوں کو ماننے کے بعد قتل کرنا بند کر دیا لیکن اب وہ پھر سے عورتوں کو قتل کر کے ان گناہوں کی سزا دے گا بیماری ایڈلٹری اور جیلسی باقی دن گناہ ہے اگر انسیوں کو بھی اسی قاتل نے مارا ہے تو اس کے گھر میں بھی ایڈلٹری والی نوٹ بک ہوگی کنفرم کرنے کے لئے اس بک کو ڈھونڈو ورنہ تب وہ کچھ اور لوگوں کو بھی لاپتہ کر دے گا اور گواہوں کو بھی مار دے گا اس لئے گواہوں کو مت ڈھونڈو صرف قاتل کو پکڑو یہاں ریون آج پھر سے ہیوک کی فوٹو دکھا کر گوڑ سے پریے کر رہی ہوتی ہے کہ مجھے اس لڑکے سے ملوا دیجئے میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں یا بول کر وہ پھر سے معافی مانگنے لگ جاتی ہے جاہی ہیوک کی باتیں سننے کے بعد کہتا ہے کہ تم نائنٹین نائنٹی تری والی کیسز کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہو لیکن تم تو خود پیدا ہی نائنٹین نائنٹی فور میں ہوئے تھے تو پھر تمہیں ان کیسز کی اتنے ڈیٹیلز کیسے پتا ہیں جو تمہارے پیدا ہونے سے پہلے کی ہیں ہیوک کہتا ہے کہ وہ قاتل ہیوی سنو فال والے دن کسی اور کو لا پتا کر دے گا چاہی کہتا ہے کہ کیا تم جاسوسی والی فیلمیں دیکھ کر آئے ہو تمہاری یہ لال نائنٹ بکس اور سات گناہ پولیس ان چیزوں کو ثبوت نہیں مانتی ہیوک کچھ کہنے لگتا ہے لیکن وہ اسے کہتا ہے کہ میرے پاس تمہاری بے تکی باتوں کے لیے ٹائم نہیں اٹھ کر چلا جاتا ہے ہیوک جیوک کی فوٹو دیکھ کر سوچتا ہے کہ اگر میں تمہیں اپنے دل کی بات نہ بتاتا تو تم بھج جاتی ادھر ہیوک ایک ہوتل میں کانا کانے بیٹھی ہوتی ہے لیکن اسے یاد آتا ہے کہ ہیوک کی فوٹو پہاڑ پر ہی چھوٹ گئی تھی یہ یاد آنے پر وہ فوٹو لینے واپس پہاڑ پر شلی جاتی ہے لیکن وہاں ہیوک کو کھڑے دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے وہ پیچھے مڑ کر اسے دیکھتا ہے اور ہیوک اس کی طرف دیکھتی رہتی ہے وہ اسے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیوں آئی ہو ہیوک کہتی ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں میں روز مافیو مانگنے آتی ہوں یہی کوئی میرے پاس آئے گا ہیوک اس سے پوچھنے پر بتاتا ہے کہ میں یہاں کا ویو دیکھنے آیا تھا یہ جگہ کافی خوبصورت ہے ہیوک دیکھتی ہے کہ ہیوک کی فوٹو یہاں نہیں تھی اس پر وہ کہتی ہے کہ میں یہاں ایک فوٹو لینے آئی تھی وہ تو نہیں ملی لیکن اب اصلی والے یہاں کھڑا ہے ہیوک کہتا ہے کہ شام کے ٹائم پہاڑ پر آنا خطرناک ہو سکتا ہے یہاں ٹائم دیکھ کر آیا کرو وہ ریونک اپنے ساتھ وہاں سے لے جاتا ہے پھر ہیوک اس سے اس کے گھر چھوڑ دیتا ہے تو وہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں میرا آئیڈیا لڑکا ملا وہ کہتا ہے کہ میں نے جس لڑکے کو سیلیکٹ کیا تھا وہ تمہیں پسند ہی نہیں آیا اس لیے اب میں تمہارے بتائی ہوئے ایکٹر کو ہی لے کر آوں گا ریونک کہتی ہے کہ تمہیں میرا آئیڈیا لڑکا نہیں ملے گا کیونکہ جی سے میں چاہتی ہوں تو تم خود ہو یہ سن کر وہ حیران ہو جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں لائک کرتی ہوں میرے لئے کسی اور کو مت دھونڈو میں تمہارے لئے اب تک ویٹ کر رہی تھی میری پسند تم ہو وہ اسے چپ کر آ کر کہتا ہے کہ میں سمجھوں گا کہ تم نے ایسا کچھ نہیں کہا وہ کہتی ہے کہ تم میری بات سن چکے ہو تم ہی نے تو کہا تھا کہ تم مجھے اکیلی نہیں بلکہ کسی ایسے کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہو جس کے ساتھ میں خوشی سے زندگی بھی تاپاؤں میری لئے وہ لڑکا تم ہی ہو یوں کہتا ہے کہ میری لئے تم صرف ایک ایسی انسان ہو جس کے لئے مجھے افسوس ہوتا ہے تم پر ترہ ساتھ آتا ہے کہ تمہیں زندگی میں کوئی پیار کیوں نہیں ملا مجھے صرف تمہارے لئے برا لگتا ہے میں تمہارے لئے کچھ فیل نہیں کرتا مجھے پسند کرنے کا سوچنا بھی مات یہ سن کر وہ اپسٹ ہو جاتی ہے گھر آ کر وہ بہت روتی ہے اس کی فرینڈ اسے رونے کی وجہ پوچھتی ہے لیکن ریون اسے کچھ نہیں بتاتی پھر وہ اپنے بیٹ پر آ کر لیٹ جاتی ہے اور یوں کی باتیں یاد کر کے رونے لگتی ہے وہ کہتی ہے کہ کل ہزاروں دن ہے مجھے پتہ ہے کہ تم مجھ پہ انٹرسٹ لے رہے تھے تمہاری آنکھوں نے بتا دیا تھا یاد آ رہا تھا کہ کیسے جیون کی موت ہو گئی اور یوں کچھ نہ کر سکا وہ یہ یاد کرتے ہوئے جھاگ جاتا ہے اور پھر سو نہیں پاتا اگلی صبح ریون کافی جلد ہی پہاٹ پر جانے کے لیے نکل پڑتی ہے کیونکہ آج اس کا ہزاروں دن تھا لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ کالے کپڑوں والا آدمی اسی کا پیچھا کر رہا تھا ریون بس میں بیٹھ جاتی ہے اور کالے کپڑوں والا آدمی بھی اسی کے پیچھے والی سیٹ پر پیٹھ جاتا ہے بعد میں جاہی اپنے ڈوگ الیکسا کو ہسپیٹل سے لے جانے آتا ہے وہ اپنی ڈوگ کو لے لیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آج ڈکٹر ریون کیوں نہیں آئی وہ کہتی ہے کہ آج اس کے لیے ایک سپیشل دن ہے اس لیے وہ چھٹی پر ہے جاہی اوکے بول کر ہسپیٹل سے جانے لگتا ہے تو بارش شروع ہو جاتی ہے بارش کو دیکھ کر وہ ڈکٹر اپنے سٹاف سے کہتی ہے کہ امبریلا لے کر میسٹر جاہی کو ان کی گاڑی تک چھوڑ آؤ وہ لڑکی اپنا امبریلا نکالتی ہے وہ جاہی اس امبریلا کو دیکھ کر پوچھتا ہے کہ کیا یہ تمہارا ہے کیا تم نے کسی برفیلی رات کو اسے یوز کیا تھا وہ کہتی ہے کہ پچھلے کافی دنوں سے یہ امبریلا ڈکٹر ریون کے پاس تھا یہ سن کر وہ حیران ہو جاتا ہے وہ جلدی سے اپنی کار میں آ کر بیٹھتا ہے کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ ریون خطرے میں ہے جاہی کی ٹیم می یونگ کی کام والی بیلڈنگ میں جاتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ آج وہ کام پر نہیں آیا وہ یہ بات جاہی کو بھی بتاتے ہیں کچھ دیر کے بعد ہیوک ہسپیٹل میں ریون سے ملنے آتا ہے سٹاف اسے بتاتا ہے کہ آج وہ جھٹی پر ہے وہ پوچھ کر جانے لگتا ہے کہ تب ہی سٹاف بات کرتا ہے کہ کیا ڈکٹر ریون نیوز میں آنے والی کیس کی گواہ ہے اس کا مطلب ان کی جان خطرے میں ہوگی ہیوک یہ سن کر واپس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ وہ اس ٹائم کہاں ہے تو وہ اسے بتاتے ہیں کہ وہ پہاڑ پر گئی ہے ادھر ریون بھارش میں بیٹھ کر آخری بار معافی مانگ رہی تھی پرویش کر رہی تھی کہ ہیوک اس کے پاس آ جائے وہ اپنا کام کرنے کے بعد ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتی ہے کیونکہ اسے پیچھے سے کچھ آوازیں آئیں تھی وہ آواز دیکھ کر پوچھتی ہے کہ وہاں کون ہے یوک بھاگتے وہ اس جگہ پر آتا ہے مگر وہاں ریون نہیں تھی بلکہ سیمسن کھڑا تھا اسے وہاں دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے سیمسن کہتا ہے کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ کسی لڑکی سے رشتہ مت جوڑنا لیکن تم پھر سے بھول گئے یوکہ یہ سن کر رونے لگ جاتا ہے کیونکہ پاس سو سال پہلے بھی اسی طرح ہوا تھا سیمسن نے اسے کہا تھا کہ انسان اور فیری ایک نہیں ہو سکتے تم اگر کسی لڑکی سے رشتہ جوڑو گے تو تمہاری رشتہ کا کوئی بیانک انجام ہی ہوگا تمہاری زندگی میں بھی کوئی پیار نہیں ہوگا اور نہ ہی میں تمہیں کسی سے ملنے دوں گا تب ہیوک نے دیکھا کہ سوہی کی علاش نیچے پڑی ہوئی تھی وہ یہ دیکھ کر بہت زیادہ روتا ہے سیمسن بولا کہ تم ان لڑکیوں سے دور رہا کرو ورنہ کسی کے لیے اچھا نہیں ہوگا سوہی کی موت کو یاد کر کے وہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج میں تمہیں مار ڈالوں گا ہیوک اس پر حملہ کر دیتا ہے لیکن اسے چھو بھی نہیں پاتا وہ اپنی جگہ پر ہی جم جاتا ہے ہیوک کا پورا جسم جلنے لگ جاتا ہے اور اس کے پنکھ راک بن جاتے ہیں اس کے سارے جسم پر کٹس بھی لگ جاتے ہیں لیکن وہ پھر بھی سیمسن کو ماننے کی کوشش کرتا رہتا ہے سیمسن اسے پہاڑ سے نیچے پھینک دیتا ہے ادھر ریون جب پہاڑ سے لڑکھڑا کر گرنے لگتی ہے تو جاہی آ کر اسے بچا لیتا ہے ریون اسے وہاں دیکھ کر کافی حیران ہوتی ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ یہاں کیوں آیا ہے ادھر ہیوک اپنے زخمی جسم کے ساتھی پولیس ٹیشن آ کر ریون کے گمشدگی کی ریپورٹ لکھوانے آ جاتا ہے وہاں موجود سارے لوگ اسے دیکھ کر ڈر گئے تھے کیونکہ اس کے اپنے جسم پر ہر جگہ زخم تھے ادھر جاہی ریون کو بتا دیتا ہے کہ تم جس عورت سے اس رات ہوتل میں ملی تھی وہ لا پتہ ہے تم اس کیس کی گواہ ہو اس لئے قاتل گواہوں کو مارنے کے لئے تمہارے پیچھے بھی آئے گا یہ سنگر ریون کو افسوس ہوتا ہے اور اسے یاد آتا ہے کہ اس نے انسیوں کے پاس واقعی میں ایک کالے گپڑے والے آدمی کو آتے ہوئے دیکھا تھا وہ یہ بات جاہی کو بھی بتاتی ہے کہ میں نے وہاں کسی کو دیکھا تھا ادھر پولیس آفیسر ہیوک سے پوچھتا آشکر رہا تھا کہ گمشدہ ہونے والی لڑکی تمہاری کیا لگتی ہے وہ کہتا ہے کہ میرا اسے کوئی رشتہ نہیں وہ پوچھتا ہے کہ تم اس لڑکی کی رپورٹ کی لکھوا رہے ہو جس کے تم کچھ نہیں لگتے تب ہی ریون جاہی کے ساتھ پولیس ٹیشن آتی ہے اور وہ بھی ہیوک کے زخم دیکھ کر حیران ہوتے ہیں ریون آ کر پوچھنے لگ جاتی ہے کہ تمہیں اتنے زخم کیسے لگ گئے کہ تمہاری کسی سے لڑائی ہوئی تھی یہ دیکھ کر پولیس آفیسر کہتا ہے کہ تمہاری گرل فرنڈ نے تمہارا فون نہیں اٹھایا تو کیا تم رپورٹ لکھوانے آ جاؤگے جاہی اسے بتاتا ہے کہ وہ دونوں کپل نہیں ہیں مگر وہ آفیسر اس کی بات نہیں سنتا اور ہیوک کو ریون سے کہتا ہے کہ اپنا پیار والا ڈراما بند کرو اور گھر جاؤ چاہی پھر سے بتاتا ہے کہ وہ کپل نہیں ہے ریون ہیوک کے زخم دیکھ کر بولتی ہے کہ ہمیں ان پر کچھ لگانا ہوگا وہ اسے بھی تھاکہ دوائے لگانے لگ جاتی ہے ہیوک کو اسے بتاتا ہے کہ اب سے تمہیں میرے فون کالز اٹھانے میں دیر نہیں کرنی جلد سے جلد فون اٹھانا ہے یہ دیکھ کر وہ آفیسر بولتا ہے کہ یہ دونوں کپل ہی ہیں چاہی بھی دوبارہ کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے ان دونوں کی بہت شروع ہو جاتی ہے کہ یہ دونوں کپل ہیں تب ہی وہاں سینئر آفیسر ڈاسک آ کر ہیوک کو دیکھتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ سر آپ کی صد کیا ہوا آپ کو ہسپٹل جانا چاہیے یہ دیکھ کر سب ہی حیران ہو جاتے ہیں کہ سینئر آفیسر نے ہیوک کو سر کہا سب ہی آفیسر کچھ تیرینے گھوٹے ہیں اور بعد میں بات کرنے لگ جاتے ہیں کہ چیف تو ہیوک سے بڑی عمر کے ہیں پھر وہ اس سے اس طرح بات کیوں کر رہے تھے جیسی ہیوک ان سے بڑا ہو وہ یہ سوچ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر چیف ہیوک کی عزت کرتے ہیں تو ہمیں بھی کرنی چاہیے وہ یہ بھی سوچ لیتے ہیں کہ ہیوک چیف کا رشتہ دار ہوگا ادھر جاہی ہیوک سے کہہ رہا تھا کہ اب تم ہسپٹل جاؤ کہ وہ تمہارے ساتھ گھر جائے گی یا نہیں یہ سن کر ریون ان دونوں کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے اور اپنے جواب دینے لگتی ہے کہ اسی کے ساتھ اس پارٹ کا بھی اینڈ ہو جاتا ہے موسیقی